نموزکار دو بجے کی بلٹنگی شروعات اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ اور یہ خبر پسلے چوبیس گھنٹوں میں جمبو کشمیر میں تین برفیلے توفانوں سے آئی ہے اس میں کل گریز میں آئے برفیلے توفان میں سینہ کا کیم تباہ ہوا تھا اب تازہ خبر یہ ہے کہ اس میں جو مرنے والوں کی زنکیہ ہے وہ بارہ پہنچ گئی آج سینہ کے چھے جوانوں کی شب نکالے گئے کل ایک میجر کا شب بھی نکالا گیا تھا یعنی اب تک اس برفیلے توفان میں سینہ کے چھے جوان اور ایک میجر کی موت ہو چکی ہے جبکہ ابھی بھی کئی جوان لا پتا ہیں جو تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کس طریقے سے جمبو اور کشمیر میں برفیلہ توفان اور تباہی کا منظر لے کر آیا اس پوری کھڑنا پر ہمارے سموزتہ شجاو الحق شریر اکر سے اور جانکاری دے رہے ہیں کشمیر گاٹی میں لگتار پچھلے کچھ دنوں سے برفباری ہو رہی ہے اور اب یہ برفباری کی جو صورتحال ہے ایک خطرناک موڑ لیتا ہوا نظر آتا ہے آج ہی آج صبح سے ہی گریز سیکٹر سے چھ آرمی جوانوں کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے یہ جوان گریز میں ایو لانچز کے نیچے آئے ہوئے تھے کل شام کو ایک ایو لانچ آیا تھا جس میں تین جوان مارے گئے تھے اور آج صبح پھر تین جوانوں کی شو برامت کیے گئے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ کل سے ہی ایو لانچز کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے بانڈی پورا میں کل ایو لانچ کی وجہ سے چار جو سویلینز ہیں ان کی موت ہو گئی تھی اور سون مرگ میں ایک آمی میجر کی بھی موت ہو گئی ہے لگاتار ایڈمنیسٹریشن جو ہے لوگوں کو یہی وارننگ دے رہے ہیں کہ جو لوگ اوپری علاقوں میں رہ رہے ہیں ان علاقوں میں جہاں ایو لانچز آنے کا زیادہ خطرہ ہے وہ سترک رہیں اور کوشش کریں کہ ان علاقوں سے نکل کے سیفر لوکیشنز پہ جائیں اور اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو یہ چیز یاد رکھیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے ریسکیو آپریشن کے لیے کنٹرول روم بنائے گئے ہیں ان کو ضرور کانٹاکٹ کریں میٹ ڈپارٹمنٹ کی مانے تو آگلے بارہ گھنٹے تک اسی طریقے سے برباری ہونے کی آشنکہ ہے کیامرامن تارک کے ساتھ شجاول حقصر نگر آج تک موسیقی